موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لوکل اسپوکن عربیک کی نئی کلاس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اس کلاس میں کچھ اور نئے جملے ہم سیکھیں گے تو آج کی کلاس ہم شروع کرتے ہیں پہلا جملہ ہے مالی مبنہ غدیم مالی مبنہ غدیم یعنی میرا کیمپ پرانا ہے یہاں پر اگر آپ دھیان دیں مالی کا مطلب ہوتا ہے لوکل عربیک میں میرا میری یا میرے مالی مبنہ یعنی کیمپ غدیم یعنی پرانا ہے اسی طرح آپ مبنی کے جگہ جو چیز آپ بولنا چاہیں مالی بیت غدیم میرا گھر پرانا ہے یا مالی ساں غدیم میری گھڑی پرانی ہے مالی کے بعد آپ جو بھی چیز بولنا چاہیں تو اس کا نام آپ یہاں پر لے سکتے ہیں مالی یعنی میرا میری غدیم یعنی پرانا مالی مبنہ غدیم میرا کیمپ پرانا ہے انگلیش میں آپ کہیں گے My camp is old My camp is old مالی مبنہ غدیم میرا کیمپ پرانا ہے یہاں پر ایک بات اور دھیان دینے کی ہے کہ مالی کی جگہ آپ مالانا بھی استعمال کر سکتے ہیں مالانا مبنہ غدیم یعنی میرا کیمپ پرانا ہے یا مالی مبنہ غدیم میرا کیمپ پرانا ہے جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اگلا سینٹنس ہے مالی سیارہ غالی واجد مالی سیارہ غالی واجد یعنی میری گاڑی بہت قیمتی ہے مالی سیارہ سیارہ یعنی گاڑی وحکل مالی سیارہ میری گاڑی غالی یعنی قیمتی ہے واجد بہت میری گاڑی بہت قیمتی ہے انگلیش میں آپ کہیں گے میری گاڑی بہت قیمتی ہے اگلا سنٹنس ہے مالی قلم رخیص یعنی میرا قلم سستہ ہے مالی قلم میرا قلم رخیص یعنی سستہ ہے اگر آپ کو کہنا ہے مالی قلم غالی قیمتی ہے اسی طرح مالی کے بعد آپ جو بھی آپ اپنی طرف چیز کو منصوب کرنا چاہتے ہیں اس شئے کا اس چیز کا نام آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں آپ بول سکتے ہیں مالی قلم رخیص میرا قلم سستہ ہے انگلیش میں آپ کہتے ہیں my pen is cheap my pen is cheap مالی قلم رخیص اگلا سنٹنس ہے مالانا اخ مالانا اخ یعنی میرا بھائی مالانا اخ یعنی میرا بھائی انگلیش میں آپ کہیں گے my brother اسی طرح یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں مالانا اخت مالانا اخت یعنی میری بہن اور اسی طرح آپ جو بھی بولنا چاہیں مالانا اب میرے والد مالانا ام میری ماں مالانا ابن میرا بیٹا تو آپ اپنی طرف منصوب کر سکتے ہیں مالی یا مالانا کا جو لفظ ہے اس کو استعمال کر کے آپ اپنی طرف چیز کو منصوب کر سکتے ہیں میرا بھائی مالانا اخت میرا بھائی انگلیش میں آپ کہتے ہیں my brother my brother اگلا سینٹنس ہے مالانا ابن مالانا ابن میرا بیٹا my son مالانا ابن میرا بیٹا اور انگلیش میں آپ کہیں گے my son اگلا سینٹنس ہے مالانا بیت بعید مالانا بیت بعید میرا گھر دور ہے یا آپ کہنا چاہتے ہیں میرا گھر یہاں سے دور ہے مالانا بیت بعید ہنا ہنا کا لفظ آپ اضافہ کریں گے مالانا بیت ہنا میرا گھر دور ہے آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وہاں پہنچنے کے بعد بھی میرا گھر آپ کو دور لگے گا تو آپ کہہ سکتے ہیں مالانا بیت بعید ہناک میرا گھر وہاں سے دور ہے یا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میرا گھر قریب ہے آپ کہہ سکتے ہیں مالانہ بیت قریب مالانہ بیت بائید کے جگہ آپ کہہ سکتے ہیں قریب اس طرح آپ کسٹمائز جملے کو کر سکتے ہیں لوکل عربی میں مالانہ بیت بائید میرا گھر دور ہے بائید یعنی دور انگلیش میں آپ کہیں گے میرا گھر دور ہے اگلا سینٹنس ہے مالانہ کتاب جدید مالانہ کتاب جدید یعنی میری کتاب نئی ہے مالانہ کتاب جدید میری کتاب نئی ہے انگلیش میں آپ کہیں گے می بک ایز نیو می بک ایز نیو اسی طرح آپ جو بھی چیز کو کہنا چاہتے ہیں کہ نئی ہے تو فارمولا اسی طرح ہوگا مالانہ کو شروع میں لگا دیں مالانہ پھر جدید اخیر میں جدید آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میرا گھر نیا ہے بیچ میں آپ بیت لگا دیں مالانہ بیت بائید یا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میرا قلم نیا ہے آپ یہاں پر قلم استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح جو بھی چیز کو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ میری چیز نئی ہے میری کتاب میرا گھر میرا قلم جو بھی آپ چیز کہنا چاہتے ہیں میری گاڑی مالانہ سیارہ مالانہ سیارہ جدید آپ استعمال کر سکتے ہیں ایک آئیڈیا میں نے آپ کو بتا دیا مالانہ کتاب جدید میری کتاب نئی ہے انگلیش میں آپ کہیں گے میرا دفتر قریب ہے میرا دفتر قریب ہے مکتب یعنی دفتر آفیس مالی مکتب غریب میرا دفتر قریب ہے انگلیش میں آپ کہیں گے میرا دفتر قریب ہے اگلا سیارہ جدید مالانہ جوال غدیم مالانہ جوال غدیم میرا موبائل پرانا ہے جوال یعنی موبائل مالانہ جوال غدیم میرا موبائل پرانا ہے انگلیش میں آپ کہیں گے میرا موبائل پرانا ہے جوال یعنی موبائل اگلا سینٹنس ہے مالی حاصوب فی عطلان یعنی میرا کمپیوٹر خراب ہو گیا ہے انگلیش میں آپ کہیں گے حاصوب کا مطلب ہوتا ہے کمپیوٹر اور عطلان یعنی بیکار یا خراب ہو گیا ہے اسی طرح مشین والی جو چیزیں ہیں وہ اگر خراب ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں عطلان یعنی خراب ہے مالی سیارہ فی عطلان یعنی میری جو پیک اپ ہے یا کار وغیرہ ہے وہ خراب ہے اسی طرح گھڑی خراب ہونے پر عطلان آپ لفظ استعمال کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سکتے ہیں ملی جو پسند آئی ہے ملی جو پسند آئی ہے س LUK ملی جو پسند آئی ہے ملی جو پسند آئی ہے